ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب آج ہم بات کریں گے لیمو کے اوپر سب سے اچھی قسم کاغذی لیمو کی ہوتی ہے چلچلاتی دھوب میں اس کا تھنڈا مشروف فائدہ مند ہوتا ہے اس میں وائٹیمن سی ہوتا ہے جو آتوں میں فولات کو جبس کرنی کی صلاحیت بڑھا دیتا ہے اور خون کو ختم کرنے والے جرسیم کو یہ مارتا ہے اس میں وائٹیمن بھی ہوتا ہے جسے چہرے میں تروتازگی پیدا ہوتی ہے اور کیلشیم اور پوٹیشیم کے اجزاء دل اور جگر کی کمزوری آپلٹ پیشر میں اس کا استعمال سود مند ہوتا ہے لیمو میں ایک اجزاء پیکٹین ہوتا ہے جس زخم سے خون زیادہ بھیتا ہو تو اس سے خون جم جائے گا اور اخراج خون بھی نہیں ہو پائے گا لیمو کا رس نظر زکام سے بچاتا اور بھوگ لگاتا ہے یہ چہرے کی رنگت کو صاف کرتا ہے مو اگر کروا ہو رہا ہو مطلی یا کیم میں لیمو کا رس اور شکر ملا کر پینا مفید ہوتا ہے صبح کے وقت ایک گلاس پانی میں لیمو کا رس گودے کے ساتھ پینے سے یعنی جو لیمو کا جو اپنا گودہ ہوتا ہے اس کے ساتھ پینے سے حازمے کا عمل درست طریقے سے شروع ہوتا ہے اور نظام حازمہ صحت مند رہتا ہے مطلی زیادہ ہو رہی ہو تو آپ ایک چمچہ سرکہ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں لیمو کپس کشا ہے آدھے لیمو کے اوپر دو چمچہ شکر ڈال کر اگر چوسہ جائے تو یہ کپس کے لیے بہترین ہیں بعض وقت تیل کو کپس دور کرنے کے لیے پیا جاتا ہے تو اس میں اگر آپ آبے لیمو یعنی لیمو کے رس کے چند کتریں ملا دیں گے تو تیل کی بو بھی دب جائے گی اور کپس دور کرنے کے لیے بھی یہ عمل تیز ہو جائے گا لیمو کا رس کھانے میں ملانے سے بھوک پڑتی ہے اور اگر بہت زیادہ مرغن غزائیں یا ہیوی قسم کے آپ اگر غزائیں کھا رہے ہیں تو وہ بھی جلدی حضام ہوتی ہیں بارش کے زمانے میں جبکہ نظام حضام سے متعلق امراض عام ہو جاتے ہیں یا حیضہ عام ہو جاتا ہے تو اگر لیمو کا استعمال آپ کریں گے تو لیمو کا استعمال ایک تو جراسین کش ہوتا ہے اور آپ حیضے کے امراض سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں وہاں تیز بخار میں عام طوپ مریضوں کی تلی بڑھ جاتی ہے ایسے مریضوں کو اگر لہری نمک، سوہاگہ، نوشادر اور کالی مرچ باریک پیس کر آپ رکھ لیں اور اس پر نیبو چھڑک کر دن میں دو سے تین بار چوسنے کو دیں تو تلی اپنی اصلی حالت میں واپس آ جاتی ہے اگر بدحضمی کی وجہ سے پیٹ میں شدید درد اٹھ جائے تو لیمو کا پہچار اگر آپ تھوڑا سا کھا لیں تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے یہ تھے لیمو کے چند فوائد آپ کو ضرور پسند آئے ہوں گے اور سمجھ میں بھی ضرور آئے ہوں گے اگر جو بھی سوال کرنا ہو تو پلیز آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے ضرور پور سکتے ہیں